دوستو اسلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے نئے بلاگ پہ آپ کو اور ہم نکلے ہیں جا رہے ہیں ہافیس بلاچی ہم نکلے ہیں فیل میں فلال ابھی ہائی وے پہ ہے چل رہے ہیں ہم کی حافیس سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور آج کے سفر میں ہوں اور میرے ساتھ ہے یومن بھائی سلام علیکم ہم چلتے ہیں بلاچی دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے گولارچی سٹی یعنی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے گولارچی سٹی کی اور سامنے یہ مین چوک ہے گولارچی سٹی کا دوستو ہم مارکیٹ سے گزر کر چل رہے ہیں آفیس کی طرف دوستو باہر کے بہت سما گئی ہے تو یہ دیکھیں لوگ اب ٹری پلانٹیشن کی تیاری میں ہیں اور یہ کوئی فول لے کے جا رہا ہے ٹری پلانٹیشن کے لئے دوستو ہم دکھلے ہیں فیل میں اور جا رہے ہیں ایک ڈاؤ ہے وہاں پہ تو چلتے ہیں وہاں پہ فیل کرنے کے لئے آج ایک سینئر انجنئر بھی آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ فیل کرے گا پہلے اس کا ویٹ کرتے ہیں وہ ہمیں جیسے جوائنٹ کرتا ہے تو نکھلتے ہیں ابھی تیل بھروایا ہے اور نکھلتے ہیں فیل دوستو ہم ہیں ابھی ہائیوے پہ اور چل رہے ہیں اپنی مندل کی طرف یہ ہائیوے میں آپ کو آس پاس میں یہ گاؤں نظر آ رہے ہیں یہ روڈ کے پاس میں ہی ہے اور اس طرح سے پاکستان کے کافی سارے گاؤں ہیں جو روڈ کے آس پاس میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو ہم ابھی پہنچے ہیں ایک گاؤں میں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر بنا ہے تو وہ گھر دیکھ رہے ہیں ویزر کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ویزیٹر تھا وہ آ گیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ان گھروں کو ویزر کر رہا ہے چیک کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے بنے ہیں اور ان کی قوالیٹی کیسی ہے کام کیسے ہوا ہے ڈیزائننگ پہ ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کی کافی ساری مونٹرنگ والی چیزیں ہیں وہ چیک کر رہے ہیں ہم نے یہ پورا گاؤں دیکھا اس میں کافی سارے ایسے گھر ہیں جو بن رہے ہیں کوئی پچاس کے لگ بگ گھر ہیں جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو ان کا کام دیکھا اور ان میں جو کمی پیشی تھی وہ بھی ہمیں بتائی اور کافی ساری چیزیں اچھی تھی تو اپریشیٹ بھی بہت کیا بھی دوستو اس گاؤں میں کافی سارے گھر ایسے تھے جو روف لیول کے قریب تھے تو ان کو اس نے زیادہ وزر کیا کیونکہ وہ کمپلیر ہونے لگے تھے تو اس طرح سے تھا اور یہ دیکھیں آپ پورے گاؤں کا ویو بہت بڑا گاؤں ہے اور اس میں کافی گھر ہیں تو یہ کافی ویو آپ کو اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں دو دو گھر تین تین گھر ایک ساتھ بھی بنے ہیں تو اس طرح سے کافی سارے گھر بنے ہیں یہاں میں دوستو اس گاؤں میں زیادہ تر ہندو دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے یہ مندر بھی بنایا چھوٹا سا یہ بھی آپ دیکھیں اور اس طرح سے ہم دو تیر گھرٹے تک اس گاؤں کو وزر کرتے رہے اور ان گھروں کو دیکھتے رہے ایکسپلور کرتے رہے دوستو نکلے رہے ایک اور گاؤں میں اور جا رہے ہیں وہاں پہ وزر کے لیے وہ ہے گھروا کی سائڈ میں وہاں چل رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں راستے اتنے خراب ہیں کہ اتنی دول مٹی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا گاڑی آکے جا رہی ہے ہمارے ایک اور ہم بیچے گا رہے ہیں یہ راستہ آپ کے سامنے دوستو میرے پیچھے آپ ایک گھر دیکھ رہے ہیں جو کہ تین لوگوں نے مل کے ایک بہت ہی ضبادست قسم کا گھر بنایا ہے کیونکہ ہم تو ون روم کا گھر بنا رہے ہیں تو انہوں نے جوائنٹلی فیملی ہیں کوئی ان کی بھائی ہیں تیروں نے مل کے بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا برانا بھی بنایا تو وہ چل کر وزار کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ ہے اس کا کار بارکنگ والا ایریا اور یہ آگے ہے برانڈا اور پھر ہے روم ایک یہ روم ہے ایک یہ روم ہے اور ایک یہ روم ہے اور یہ ہے برانڈا برانڈا اور پھر ہے دوستو یہ ہمارا آخری گاؤں ہیں اور بس یہ آخری گاؤں وزر کر کے پھر ہم نکلتے ہیں اور ہوں گے واپس چلیں گے گلارچی تو بس یہ تھوڑا سا بس آخری گاؤں ہیں یہ وزر کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور اور پھر چلیں گے گھر کی طرف دوستو شام ہو چکی ہے اور ہماری ہے ابھی واپسی اب چل رہے ہیں واپس ریل سے ہوئے ہیں واپس بھی چل رہے ہیں گھڑیو گوور وہاں پہ چاہ پیئیں گے اور پھر نکلیں گے گھر کی طرف فلال ہاں پہ روڑ پہ ہی ہے چل رہے ہیں گھڑیو گوور کی سائٹ موسیقی دوستو ہمارے ہیں دوے بوٹم پہ پیتے چائے چائے پیتے اور سید کرتے کر کے لئے ہیں موسیقی 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 موسیقی